بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم صحیح طریقہ سے سونے باتیں رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ماری نین خراب ہوتی ہے ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی رات کو جب کروٹ لی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے یہ کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہیں لیکن کہ آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے دوران ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا لیکن شاید ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کون ہے جو آپ کو اس وقت نین سے جگاتا ہے کون سی وہ وجہ ہے جس سے آپ رات کے اس مقصود وقت میں جاگ جاتے ہیں کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ اب اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے اب ہمیں آپ کے کمیٹس بتائیں گے کہ آپ کو یہ وجہ کتنی پسند آئی ہے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو دنیا میں ہر امیر غریب نیک و بد کو قدرت کے قوانین کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے اور یہ دنیا مصیبتوں پریشانیوں اور غموں کی اماجگاہ ہے بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے یعنی انسان کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے بھی نین کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کلتی رہتی ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک مقصود وقت یعنی رات تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے درمیان ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اس لحے میں ہم اچانک جاگ جاتے ہیں یہ صورت اللہ میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر آپ کو احادیث اور جدیس سائنس کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر اب دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو فوراً ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زنگی کی ہر خوشی مل جائے دوستو ایسا ہونا کسی مرس کی نشانی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ بار بار ایک مقصود وقت پر میری آنکھ کھڑ رہی ہے بلکہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں اور ایسا ہونے پر پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا خالق اللہ آپ کو پکارتا ہے یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور جب رات کا آخری تیہی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں گا اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس سے بخش دوں گا اسی طرح سہی مسلم عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلے تیہی حصہ گزر جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں صرف میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کروں وہ یہی اعلان فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح چمک اٹھتی ہے دوستہ ان دونوں حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ کتنا مقدس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا خالق ہمارا رب خود ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے اس وقت جو بھی مانگنا ہے میں سب کچھ عطا کروں گا تو اگر آپ کی آنکھ تین سے پانچ بجے کے درمیان کھلتی ہے تو آپ فوراں اٹھ جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہمارے ہاں بعض نہ سمجھ لوگ ہاتھ چیز میں سائنسی تو جیہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا رستہ دکھائے سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص رات کو جاگ اٹھے پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ پھر دعا مانگے یہ یوں کہے یا اللہ مجھ کو بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوگی اگر وضو کرے اور نماز پڑے تو نماز قبول ہوگی یہاں نماز سے مراد نماز تحجد ہے دوسری حدیث سنیں سیدنا عبو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کے شرط سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ اب برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں اپنے رب سے اپنے لئے دعا مانگیں جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں دل کا سکون رزق شادی کی دعا جائز حاجات اولاد کی دعا ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کا بستہ سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں یہ دعا زبانی یاد کر لیں اور رات کو جب بھی آنکھ کھلے یہ دعا پڑھیں دو سے پانچ منٹ کے لئے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس مقدس اور مغفرت والے لمحے سے فائدہ اٹھائیں اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان آپ کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورة الزاریات میں اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے ہر چیز کا پیدا ہونا اور پرورش پانا ایک خاص موسم میں ہوتا ہے ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح چاند انتیس دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے بلکل اسی طرح ہر رات تین سے پانچ کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اپنین سے اٹھیں اور اپنے رب سے اپنی خواہشوں کا بے بہا اظہار کریں اس وقت رب کائنات تمام خزانے باٹنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب اور سائنٹیفک تھیوریز بھی بیان کر چکی ہیں اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح صویرے اٹھ کر سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے اور ہم آپ کو درجلوں ویڈیوز میں نماز کے فوائد بتا چکے ہیں اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس کے ہر رکن کے الگ فوائد ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر سرچ کریں تو آپ کو نماز کے مکمل فوائد ملیں گے یہاں تک کہ صرف سجدے کے ایسے فوائد ملیں گے جس سے آپ کی بلائی جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال قبل جو حکم دیا آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سج ثابت کرنے پر لگی ہوئی ہے لیکن کچھ کاٹ کے علو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے کے مشن پر گمزن ہیں اور ہمیشہ موں کی ہی کھاتے ہیں دوستو اگر آپ اس وقت اللہ کی پکار پر نہیں اٹھتے اور سوتے رہتے ہیں تو آپ انڈائریکٹلی ان تمام نمتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور آپ ان نمتوں کی تقسیم کے دوران سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے نمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں اس لئے اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھئے وضوح کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں پھر آپ کچھ دیر کے لئے لمبے لمبے سانس لیں زور سے ہواہ کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں چند رکت نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے نماز میں سجدے کی حالت بندہ مومن کے لئے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے اور یہی دعا کے لئے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لئے اپنے رب کے سامنے آجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت مرغوب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین بدلہ نائد فرماتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس اس موقع پر خوب دعائیں کیا کرو پھر اللہ کے حضور رونے سے آپ کی تمام بیماریاں اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی پا لیتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کے نیے سے فیس بک اور ورس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں جزاک اللہ